نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کے عمر جو ہے 38 سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کرتا ہے میری آگے کی ایج کیسے ہوگی مجھے کوئی ہیلتھ میں آگے کوئی زیادہ پرشانی تو نہیں ہوگی میرا کوئی کام کچھ بھی کروں نقصان بہت ہوتا ہے شادی کب تک ہوگی دھوکہ ہی دھوکہ ملتا ہے پروپٹی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ پروپٹی ہے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے وہ بھی بتا دو جی بالکل مطلب ہوتا ہے بالکل مطلب ہوتا ہے بدنامی ہوتی ہے جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بدنامی ہوتی ہے لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے لڑکیوں کی طرف سے یعنی لڑکی یا تو بدنامی دیتی ہے لڑکی کے قارن بدنامی آتی ہے اور دوسرا یہ کام ہوتا ہے کہ لو سپرمز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لو سپرمز بھی ہوتے ہیں اور دیکھنا آپ کے لائف میں اسی سے ریلیٹڈ جرور کچھ ہوگا اور وہ جس سال پر ہوگا مدہ یہ آتا ہے کہ ایڈوانس پامیسٹری میں وہ سال پتہ لگ جاتا ہے انگوٹھے پر رکھ کر آپ تکے بول سکتے ہو تکے بول سکتے ہو لیکن یہاں تکہ نہیں چلے گا یہاں بہن آئے گی جی جائے گا سب آئیں گے ماتا پتہ آئیں گے چاچا تاؤ آئے گا شادی ہوگی لڑکی آئیں گی اگر یہاں شادی کا کوئی رشتہ آ رہا ہے وہ آئے گا یہ سب ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب دیکھو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا پچھلی باری جب آپ نے میرے سے ڈیٹیلز لی تھی تو آپ نے کہا میں گونگا ہوں یاد ہے آپ نے ہینڈی کیپٹ ورڈ نہیں بولا تھا آپ نے بولا تھا کہ سر میں بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں گونگا ہوں یاد ہے لیکن میرے پاس وہ لکھا بھی ہے آپ کا جو ورسپ پر آپ نے کہا کہ میں سر میں بہت بات نہیں کر سکتا ہوں میرے سے فون مت کرنا آپ یاد ہے آپ نے پھر کچھ مہینے پانچھے مہینے آپ نے ایسے ہی ٹال دیئے اس کے بعد دوبارہ کرا اور پھر میں نے جب آپ کو کال کیا تو آپ بول رہے تھے تب آپ نے کہا سر میں ہینڈی کیپٹ ہوں یاد ہے تو اب مجھے نہیں پتا آپ نے یہ والی ورڈ کیوں بولے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ میٹھا رہے ٹھیک ہے پر مجھے یاد رہتا ہے اب یہ ہاتھ اور آپ کی لائف میں کیا کیا ہوا ہے ہنڈر پٹسنٹ میچ ہوا یا نہیں ہوا آپ کو پتا ہے نا ہنڈر پٹسنٹ میچ ہوا میں اٹک کیا تھا یہاں شادی نہ بہن کی ہونی چاہیے نہ آپ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے بہت پرابلمز آئیں گی اور دیکھو دونوں کو ہی آئی اور ہوا کیا طلاق ہو گیا نا تو یہی کارن ہوتا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں سورے پروت کو دیکھ کر کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ پکچر بھی اتنا نہیں دے پائے کہ آپ نے کہا کہ سر میں ہاتھ کی پوزیشن نہیں رکھ پاؤں گا میں یہ ہے وہ ہے پر لیکن پھر بھی میں نے سوفٹر سے کلیر کر لی چیزیں ٹھیک ہے اب چیزوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو پکڑتے کیسے ہیں ان ریکھاؤں کو پکڑتے کیسے ہیں ٹھیک ہے دکھاؤ چلو یہ سب سے پہلے ایک ایک چن کو پکڑا کرو یہ چن یہ جو ریکھا پر اتنا سا آئیز لینڈ ہے نا یہ جو اتنا سا آئیز لینڈ ہے یہ لے کر یہ یہ تو تھا کام شروع کرنا چاہ رہے ہوگے کوئی دکان یا کوئی چیز انیس سے بیس سال کے بیچ میں دکھت آئے گی یہاں میں نے ٹریننگ ورڈ بولا ہے آپ کو ٹریننگ ورڈ بولا ہے میں نے کہا کوئی نہ کوئی نہ کچھ کچھ کہیں سیکھ رہے ہو کے سمجھتے رہے نا سیکھ رہے یہی ریکھا پیچھے سے آئی تھی نا سمجھتے رکھ یہ ریکھا پیچھے سے آئی ہے نا یہ انیس ہے تو یہ سترہ ہے سترہ پر میں نے لکھا پاپا کو دکھت آئے گی پلس یہاں پر سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں یہ سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں یہ ہی ریکھا اس پر ٹچ تھی نا ایسے کر کے یہ بنا ہوا تھا یہ یہ کیا ہے کچھ کرنا ہے یہاں پر بھی آپ نے سوچا میں اپنا کوئی کام کرتا ہوں دکان کرتا ہوں نہیں بات بنے گی نہیں بنے گی بھائیہ نہیں بنے گی اب دیکھو یہ سائن جو ہوتے ہیں چاچا تاؤ یا پتا جی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا نہیں یہاں پر بھی دکت ہے یہاں پر بھی دکت ہے یہ سائن آپ کی سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے سٹڈی میں دکت آئی ہے پندرہ سال پر یہ جو سائن چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو میں کیسے پکڑ رہا ہوں ان کو ان کو یہ سب پکڑ رہا ہوں یہ سائن پکڑ رہا ہوں شاید آپ کو سمجھنا آئے ساڑھے بارہ اور تیرہ سال کے بیچ میں بیمار ہونا میں چار سال پر پہنچا تھا چار سال پر پہنچا ہوں کی ان کی عمر میں چار سال پر کیا چیزیں چل رہی تھیں فور یئرز پر کیا چل رہا تھا یہ ریکہ یہاں سے سے ریلیٹڈ کرا ہے یہ پروپٹی کے سائن ہے یہاں پروپٹی سے ریلیٹڈ جگہ چینج ہوئی ہوگی سات سے آٹھ سال کے بیچ میں یہ ریکھائیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکہ نے کٹ لگا رکھا ہے نا کٹ لگا رکھا ہے نا یہاں بیماری کی ریکہ آگئی آپ کے گھر پر کوئی بیمار پڑے گا نو سے گیارہ سال کے بیچ میں سب پتہ لگتا ہے سب پتہ لگتا ہے چلیں آگے سر جی ایک بات بتائیں گے آپ آپ ہمیں یہ سمجھاؤ کہ یہ جو لائنے دو لائنے بنا دی گئی یہ لائن کا ایک مطلب ہوتا ہوگا اس ریکہ نے اس کے ساتھ پرپٹی ہے یہ پرپٹی کے ساتھ کچھ کر رکھا ہے تو یعنی یہاں کچھ نہ کچھ پرپٹی سے ریلیٹڈ ہوگا آپ یہ ریکھا کالی پڑی ہے نا تو یعنی یہ دکھت دے رہی ہے کون دکھت دے گا یہ چاچا تاؤ دیں گے دکھت یہ چاچا تاؤ دیں گے بائیس سے اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں دیکھو اکیس سے بائیس سال کے یہ انیس سال تھا نا بیس اکیس بائیس یہ دیکھو یہ کالی پڑ گئی نا یہاں سے تو میں نے لکھ دیا کہ یہاں سے وہ دکھت دیں گے اب دیکھو یہ آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں نا یہاں کام کر کے دکھاؤ 23 اور 24 میں کام کر کے دکھاؤ نہیں بات بنے گی نہیں بنے گی یہ ایک ٹرینگل آ گیا ہے یہ ایک ٹرینگل اور یہ کنسٹرکشن یہ گھر پر کنسٹرکشن یعنی پچھس چھبیس میں کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں چل رہی تھیں کیا یہ نہیں پکڑو گے گھر کے اندر کیا ہوا یہ نہیں پکڑو گے یہ جو اس لائن پر یہ ریکھا آئی ہے 27 سے کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے تھے اب دیکھو یہ سمجھ اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ ایک ٹھیا ہے ٹھیا ٹھیا سمجھتے ہیں ایک کسی دکان کے آگے کچھ 27-27 میں کرنا چاہ رہے تھے آپ یہ وہ ہے یہ دیکھو اس پر ایک ٹرینگل بنا دیا تھا نا یہاں سے ایک ٹرینگل اور یہاں پر آپ نے ایک جگہ پر اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیوٹیز دیکھو یہ کیا ہے یہ ٹھیے ہے یہ ٹھیا ہے تو یعنی 27 اور 29 پر آپ نے وہ ایفرٹس کرے ہیں اور 30 پر اس نے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر کروا دیا ہوگا آپ کسی دوسری جگہ پر گئے ہوں گے یہاں پر یہ سائن کی ایمپورٹنس ہے کوئی لون یا کوئی ڈاکومنٹیشن ہوا ہوگا اب یہ جو سائن بنا ہے یہ دیکھو یہ جو سائن بنا ہے اس سائن کا مطلب کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ دکت والی کنسٹرکشن ہے یعنی 31 سال تک کوئی کنسٹرکشن میں دکت آئی ہوگی اب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کروایا ہے یعنی آپ نے سوچا مجھے کام تو کرنا ہی کرنا ہے اپنے تیتیس میں کام شروع کر رہا ہوگا اب آپ دھیان سے سمجھنا یہ تیتیس اور یہ چوتیس یہ ریکھا نے ایسے اور ایسے کر کے کٹ لگا دیا چینج کرنی پڑے گی اب آپ دھیان سے سمجھو یہ کیا ہے سائن دیکھو کوئی ریکھا ایسے مر مر جائے گی اسے کیا کہتے ہیں اسے پشتینی کہتے ہیں یعنی پشتینی کا کیا مطلب ہے آپ کی گھر کی ریکھا ہے گھر گھر پشتینی گھر سمجھتے رہنا گھر کی ریکھا ہے اور یہ بیماری کی ریکھا ہے یہاں پر یہ چیک کی ریکھا ہے یہاں پیسوں کا نقصان کی ریکھا ہے یہ وہ ہے یعنی آپ کی لائف میں جو آپ نے تیتیس پہ کام کرا چوتیس پر آ کر اس میں نقصان بھی ہوگا اور یہاں ہیلتھ پرابلم بھی آئی ہوگا اب اس ریکھا کو پکڑ لوں گا میں اس ریکھا کو پکڑ لوں گا اب مجھے بتاؤ کوئی بھی پام ریڈر اس ریکھا کو کیا کہے گا کیا یہ سوسائیڈ کی ریکھا ہے ایکچوال میں یہ سوسائیڈ کی ریکھا ہے نہیں یہ ہے میجر ہیلتھ پرابلم کی یا سوسائیڈ ہوا ہے دیکھو دھیان سے سمجھو یہ جتنی بڑی ریکھا نیچے تک آتی رہ گی یہ بیماری آپ کی نہیں ہوگی اور یہ کالا سائن ہے یہ ڈیتھ پر کنورٹ ہو جاتا ہے بس یا چار پائی پر ہو جائے گا ویقتی چار پائی پر یا ڈیتھ پر کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان کو پکڑو بھائی تو سمجھ آ جائے گا کی یہ کیا چل رہا تھا میں نے یہاں پر بولا تھا آپ کو اب دھیان سے سمجھنا چوتیس یہ تھا اس کے بعد یہ تھوڑی بہت آپ کچھ کام یہ ٹرینگل بنا دیئے راہو کے پرباب پر سب چیز چل رہی تھی کیا ایسے سمجھ میں آپ کے گھر پر کسی کی بھی شادی ہونی چاہیے تھی اب وہ تو میں سورے پروت میں بتاؤں گا بہن کی اور آپ کے لیے منع کر دوں گا اور کیا ہوا بہن کی شادی میں بھی دکت آئی اور آپ کی شادی کرنٹ لگ کر جیسے ختم ہو جاتی ہے شادی ہوئی ختم یہ ہوا نا اور میں وہیں اٹک گیا تھا میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے تھی ورڈ کیا نکلا تھا میں نے کہا بہن کی یہاں پر کوئی شادی یا کچھ ہوا تھا کیا کوئی پرابلم آئی تھی اس کی لائف میں اور کیا آپ کا رشتہ آیا تھا یا کسی سے باتچت یا کچھ یہ سب چیزیں میں بولنا شروع کر دیا تھا نا کر دیا تھا نا پہ تیس سا ساڑھے چھتیس سال کے بیچ میں کہہ دیا تھا منع کر دیا تھا یہی کارن تھا یہ ٹرینگل صحیح ٹرینگل نہیں ہوتے ہیں یہ ٹرینگل ہے آدھا بنا ہوا یہ ٹرینگل ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ریکھا کیا ہے آپ کے گھر کی ہے یہ کون ہے گھر پر بہن ہے یا بھائی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ کون ہے بہن ہے یہ کیا ہے کچھ کام ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو یہ کیا کام ہے کوئی یا تو پروپٹی یا گاڑی کا کام ہے ایسی جب ریکھائیں بنتی ہیں پروپٹی یا گاڑی کی ہوتی ہیں یوں 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 یہ والی جو سائن بنتے ہیں یہ گاڑی کے ہیں یہ یہاں تک ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں کے بعد آپ نے ایک گاڑی اور لینی ہے اس جگہ پر تو مجھے یہ والا سال کتنا گندہ ہے ہے نہیں ساڑھے انتالیس سال سے لے کر ساڑھے چالیس سال تک آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی آپ کے گھر پر بھی ہوگی آپ کا بھائی جو ہے یہاں سے ہٹ کر جانا چاہ رہا ہے کہیں یہاں پر دھیان دینا ہے اور ایک بیالیس سال پر یہاں پر آپ اپنا ایک گاڑی یا کچھ نہ کچھ آ جائے گا پھر دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ سائن ایکچول میں پکڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں دیکھو یہ جو سائن بنا ہوا ہے یہ کیا سائن بنے ہیں یہاں نیچے چلتے ہیں نیچے دیکھو نیچے یہ سائن کو ایسے سمجھ آیا تھا یہ ایسے بنا یہ ایک گھر ہے سمتھنگ ہے یہ ایک پروپٹی ہے پھر الگ ہو گئے ہو یہ وہ سب چل رہا ہے نا یعنی بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ مل کر کوئی پروپٹی یا کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور لے بھی لوگیں اس کے بعد بھی الگ ہو جاؤ گے یعنی یہاں پر ریجسٹری کا دھیان دینا ہے اب الگ ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب تھوڑا لڑائی جھگڑے یا کچھ اس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے جب تک پیسہ ہے تب تک تو آپ شہنشاہ ہو اور پیسہ نہیں ہے تو آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا یاد رکھ لینا تو تھوڑے سے کنجوس بن جاؤ کنجوس بن جاؤ یہ ریکھا پر یوں کر کے آپ دھیان سے سمجھنا یوں کر کے یہ اور یہ یہ سب کیا چل رہا ہے یہ ہیلتھ پرابلم سے یہ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ پروپٹیز ہوتی ہیں ٹھیکے تو جہاں پر میں ہیلتھ پرابلم بول رہا ہوں وہاں پر دھیان رکھ لیگا نکلے گی ہیلتھ پرابلم اب وہ ہیلتھ پرابلم کس کی ہے اگر شادی کراتے ہو اور اگر آپ کی وائف ہینڈی کیپٹ کے علاوہ کوئی بیماری سے گرسط ہوگی تو آپ کے لیے تیسری شادی بھی ہوگی یاد رکھ لینا تیسری شادی بھی ہوگی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میرے کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں ہو چکی ہے اور وہ لڑکی ابھی 49 سال تک تنگ کرے گی اور 3849 میں ایک لڑکی اور ملے گی اور میں نے اسی کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ لڑکی ہینڈی کیپٹ کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہی آپ نے کیا کہا سر ملی تو ہے پر لیکن ہینڈی کیپٹ ہے لیکن اسے برین میں کچھ دکت ہے اور کیوں کیونکہ آپ کے 44 اور 45 پر آپ کے سرے پروت پر بیماری اور وائف کے چند پر دکت تھی پھر ایک شادی اور آگئی تھی اس لیے میں نے آپ کو منع کراتھا ان چنوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے مجھے ان ریکھاؤں کا پورا گیان ہے مجھے پتا ہے یہ کیا کروائیں گی مجھے پتا ہے دیکھو میں نے اس جگہ پر دیکھو یہ کیا سائن بنا ہوئے 42-43 پر یہ سائن بنا ہے اس کے بعد دیکھو یہ سائن آئے ہوئے یہ یہ یعنی ان کے بعد کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہونی ہیں اور 45 سال تک آپ نے ایک پروپٹی سے ہٹ کر دوسری پروپٹی پر پہنچ جانا ہے اگر دونوں جوائنٹ ہوں گے تو الگ ہو جاؤ گے بہن اور آپ لوگ ہیں تو یہاں پر الگ ہو جاؤ گے یہ جو سائن بیچ بیر میں یہ آتی ہے یا ٹریولنگ کی ریکھا ہوتی ہے یعنی 45-46 پر میں نے لکھا ہے کہ ٹریولنگ کی ریکھا 45 سال پر کوئی بیمار کی ریکھا کٹ کا نشان تھا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہ والا جو سائن آتا ہے اس کا مطلب پیسو کا نقصان ہونا 48 پر پھر جب یہ سائن بنا ہے تو یہ چینجنگ کی ریکھا ہے انہیں چاس پر چینج کر دینا پچاس اور اکیاون پر ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی کام بھی شروع کرو گے تھوڑی بہت آپ آگے بڑھ رہے ہو لیکن یہ جو سال ایسے کٹ کر کے یہ والا جو سال آیا ہے 53 سے ایک کام شروع کرو گے 53 اور 54 سال اچھا نہیں جائے گا پھر تھوڑا سا چینجنگ کرنی پڑے گی یہ دیکھو یہ چینجنگ کروانی پڑے گی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چینجنگ کرنی پڑے گی پچپن پر یہاں پر میں نے لکھا ہے چینج کرو گے ایک نیا کام شروع کرو گے اور اس کے بعد یہ اور یہ بیماری کی ریکھا ہے 58 سال پر آپ جا کر جو ہے پھر جگہ چینج کر لوگے یہ والا سال جو ہے پھر بیماری کا لے کر آئے گا 69 سال پر آئے گا 62 سال سے ایک نیا کام شروع کرو گے اور 63 اور 64 پر یہ جب دریکھا آتی ہے پیسو کا نقصان اور بیماری دو جنے بیمار پڑیں گے 66 ستا سٹھ سال پر یہ والے جو سمیں پر یہ اور یہ سمیں پر پھر میں نے ہیلتھ پرابلم اور یہاں پر میں نے لکھا کام کو بڑھانا یعنی تھوڑا بہت کام کو بڑھاؤ گے اور ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی ٹھیک ہے آپ کے سور پروت کو چیک کرتے ہیں پہلی والی ریکھا کونسی ہے یہ ہے نا اس کے ساتھ یہ سائن ہے اس کے ساتھ دیکھو سائن کیسے بنا رکھا ایک سائن ایسے بنا ہے یہ سائن پیچھے سے ایک ریکھا آئی ہے ایسے کر کے بنی یہ رشتہ لے کے آیا ہے کوئی مطلب کوئی رشتہ دار ممی کے گھر سے کوئی رشتہ دار جو ہوگا وہ لے کے آئے گا تو یعنی 28 سال پر 30 سال پر 30 سے 32 سال کے بیچ میں اب دیکھو سمجھو یہاں پر جب یہ ریکھا ٹرن ہو گئی ہیں یہ کیا سائن بنے ہیں یہ کیا سائن بنے ہیں یعنی آپ دیکھو کہ یہ سائن جو ہیں یہ کیا انٹیکیٹ کر رہے ہیں یہی سائن آگے بڑھ کر یہ وہلے ٹرینگلز بنا رہے ہیں یہ دیکھو یہ ٹرینگلز بنا رہے ہیں یہ پورا راہو کا پرباب ہے اب 35 اور 36 پر آپ دھیان سے دیکھنا 35 اور 36 پر پورا کا پورا ہی کٹ لگا رکھا ہے اور ٹرینگلز بنا رکھیں اور آپ یہی پر فس گئے آپ اور آپ کی بہن دونوں کے لائف میں دکت آئی تھی دونوں کی لائف میں دکت آئی تھی نہیں آئی تھی اس کو ایسے پکڑتے ہیں اب دیکھو میں نے کیا کہا یہ جوائنٹ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جوائنٹ لگا ہے یہاں کے بعد یہ پھر ایک ٹرینگل بننا شروع ہو گیا ہو گیا تو یعنی یہ تھا ہمارا 36 یہ ساڑھے چھتیس یہ سیتیس یہ 38 تو 38 سال سے پھر کوئی نہ کوئی رشتہ آئے گا یہ والی یہ ریکھا ہے یہ یہاں تک ٹچ ہو رہی ہے یعنی وہ لڑکی جو ہے تنگ کرے گی 49 سال تک 38 سے 49 سال کے بیچ میں آپ کی شادی ہے اور یہ ریکھا سمجھتے رہے نا یہ ریکھا یہ کیا کروا رہی ہے یہ کیا کروا رہی ہے اس جگہ پر دیکھو کب کے بعد یہ گلٹ ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو اس نے کیا کروا ہے اس نے کالا کر دیا یہ ایک پھر شادی ہے یہ بیماری کی ریکھا ہے یعنی 44 45 سال پر کروس لگایا ہے دیکھو نیچے 45 سال پر کروس تھا ہیلتھ پرابلم تھی اور یہاں پر بھی ہے اب جب بھی یہ ہے ایک آئیزلینڈ کے اوپر کوئی بھی سائن آتا ہے یعنی اب یہ کوئی جان پیچان والی لڑکی یا کسی کے سے جاننا یا بات کرنا پھر ایک اور شادی کی ریکھا ہے یہاں بیمار والی لڑکی مت لینا ہینڈیکپٹ لے سکتے ہو بس اتنا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو گراف دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ پورا کا پورا سائن ہی غلط ہے یہ پورا سائن ہی غلط ہے یہ سور پر یہ دیکھو یہ غلط ہے ٹھیک ہے دیکھو میں کہاں سے شروع کر رہا تھا آپ کو چار یا پانچ سال سے کوئی بیمار ہے سات اور آٹھ سال میں کوئی ایک جگہ پھر بیماری کی ریکھا ہے آٹھ میں بیمار ہوا پھر نو سے گیارہ سال کے بیچ میں بیمار ہوا ساڑھے بارہ اور تیرہ میں بیمار ہوا یہاں سٹڈی میں دکت آئی یہاں پر یہ والا جو سترہ سال میں پھر کوئی بیمار پڑا اب سترہ سے اٹھارہ سال میں آپ نے کوئی دکان یہاں کسی کے گھر گئے بھی ہو یہاں کوئی کام کرنا چاہا نہیں ہو پائے گا 19 میں آپ کوئی ٹریننگ یا کوئی چیز سیکھ رہے تھے آپ یہاں پر کوئی بیماری بیماری سے ریلیٹڈ اور گھر کی پرشانیاں گھر میں یعنی یہ جو ریکھا یہاں نکلی ہے چاچا تاؤ کی نکلی ہے کوئی گھر پر کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس پر 21 اور 22 سال پر دکت آئی ہے پھر میں نے لکھا ہے کہ یہاں کوئی کام شروع کرنا چاہو گے 23-24 میں نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اب آپ سمجھنا اس سمیے پر یہ ٹرینگل بنا ہوا تھا 25-26 پر اور کنسٹرکشن کی ریکھا ہے اسے کنسٹرکشن کی ریکھا کہتے ہیں 25-26 میں کنسٹرکشن ہو رہا تھا سر ہو رہا تھا ٹھیک ہے 27 سال پر آپ نے ٹھئیے سے ریکھا کوئی چیز سوچی ہے یہاں لون لے کر کرنا یہ کنسٹرکشن میں دکت آئی ہوگی یہ سوچا میں کام کرلوں 33 میں کام کیا 32-33 میں کام کیا یہی کام کیا تو دکتیں آگئی 34 پر میں نے بیماری کی ریکھا کہہ دی پیسوں کا نقصان کہہ دیا یہاں پر یہ چیزیں آگئی اب یہاں پر یہی ریکھا اس پر ٹچ ہے یہاں تو جی جانے سوسائٹ کر لی تھی یہی ریکھا یہاں پر آ رہی ہے تو بہن بھی بیمار پڑ سکتی ہے بھائی بھی بیمار پڑ سکتا ہے آپ کے گھر پر کون کون رہ رہا ہے سر بھائی رہا ہے بھائی بھار جانا چاہ رہا ہے ہاں جانا چاہ رہا ہے تو آپ اپنی ہیلتھ کا بھی پرابلم کا دھیان رکھنا یہی ریکھا ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہاں تک ہے یہاں بڑھ رہی ہے 49-40 پر آپ کی بڑھے گی اب آپ دھیان سے سمجھنا یہ جو آپ نے جو شادیاں کروائی ہیں یہ جو دیکھو یہ جو شادیاں ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے بہن سے ریلیٹڈ اور آپ سے ریلیٹڈ یہ ٹرینگل تھے کیا دکتوں میں آپ یہ کرا کر بیٹھے ہو یہ 37 پر آ کر جو ہے کٹ کا نشان لگ گیا کہ آج ہی اب تو وہ ختم ہے جی ان سے رشتہ ہی ختم ہو گیا اب میں کہیں اور دیکھوں گا یہ بہن ہے بہن سے ریلیٹڈ ہے یہ کیا سائن بنایا ہے یہاں یہ ٹرینگل بنایا ہے کوئی کام شروع کر رہے ہو میں نے کہا یہ والا کام کوئی گاڑی سے ریلیٹڈ ہوگا پروپٹی یا گاڑی سے ریلیٹڈ ہوگا وہی نکل رہے ہیں ایک نئی گاڑی لوگ ہے 42 پر پھر یہ جو سائن ہے یہ کیا ہے کسی کے ساتھ مل کر کوئی پروپٹی ہے یہ دیکھ لو یہ پروپٹی ہے لے بھی لوگیں تو الگ ہو جاؤ گے 45 پر 45 پر یہ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے ہیلتھ پروپٹی ہے یہاں کوئی دکت آئی جو سورے پروپٹ پر یاد رکھنا 45 سال پر آؤں گا کروس لگا ہوا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے 46 پر ٹریولنگ کی ریکھا ہے 48 پر پیسو کا نقصان ہے انیچہ سال پر پھر آپ کام چینج کروگے 50 پر ہیلتھ پروپٹی ہے 52 سال پر پھر ٹریولنگ کی ریکھا ہے 53 سے ایک نیا کام شروع کروگے یہ چلے گا نہیں پھر آپ 55 پر پھر ٹریولنگ کی ریکھا ہے یہاں سے ایک کام شروع کروگے 57 پر آ کر ہیلتھ پروپٹی ہے 58 پر سٹیٹ ہی چینج کروگے یا جلا ہی چینج کروگے لیکن کام بڑھانے کے چکر میں ہوگا ہیلتھ پروپٹی ہے آ جائے گی 60.60 سال پر پھر 62 سال پر ایک کام شروع کروگے دو جنے بیمار ہوں گے کسی کو پیسہ دوگے نقصان ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر میں نے لکھا ہے 66-67 سال پر پیسوں کا نقصان یہاں سے کام کو بڑھانا ہے یہ ہے لیکن ہیلتھ کا پروپ دھیان رکھنا یہ اب یہ جو سال تھے یہ کیا تھا 28 پر ایک رشتہ 30 سے related یہ کوئی رشتہ رشتہ دار لے کر یا کسی کو جاننا یہ دیکھو یہ کیا سال ہے یہ ہے نا یہاں ہی یہی سے میں نے بولا ہے نا 35-36 سال کے بیچ میں نہ تو بہن کی شادی ہونی چاہی تھی آپ سے related ہونی چاہی تھی اگر ہوتی کیونکہ یہ ٹرینگل بنا دیا تھا تو یہ ٹرینگل کو دو ریخہ نے کاٹ دیا تھا کیا ہوا کرنٹ لگا ایک طریقے کا اور اس لڑکی نے بنا کر دیا اب طلاق کی باتیں ہو گئیں لیکن یہ ریخہ ابھی تک یہاں بیٹھی ہے یہ تنگ کرتی رہے گی بہن بھی چاہتی ہے کہ آپ اس سے بات نہ کرو بہن کو بھی دکت آئی ہے اب اتنی فارمولے آپ سوچو ایک ہی چیچ پر میں بول رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دو ریخہ ہے بہن کو بھی دکت آئے گی دیکھ رہے ہیں اس کو دکت آئی تھی گلے تک باتیں پہنچی ہوں گی نا شادی سے related دونوں کی پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی اسے کہتے ہیں وہ انگوٹھے پر تل کا نشان انگوٹھے پر جو تل تھا یہ وہ کرواتا ہے ہو گیا اس نے ایک لڑکی کے طرف سے ایک دے دیا کلنک دے دیا لو سپرمز کی بھی پرابلمز رہے گی اب یہاں پر میں نے کہا 38 سے 49 سال کے بیچ میں ایک رشتہ آپ نے مجھے کہا میری عمر 37 سال ہے میں نے کہا گلت 38 سال ہے 38 سال کچھ مہین کچھ دن ہے تو یہاں آپ نے ایک انٹرنیٹ سے لڑکی ملی ہینڈی کیپ تھی اسے برین میں پرابلم تھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے آپ نے کہا سار ایک بات بتاؤں ایک لڑکی تو ہوئی ہے اسے برین میں پرابلم ہے ہینڈی کیپٹ ہے میں نے کہا مت کرو پرانی وری لڑکی سے کوئی میل نہیں کرنا ہے یہاں صحیح لڑکی ہونی چاہیے ہینڈی کیپٹ ہوتی ہے ہو جائے لیکن بیماری نہیں لگنی چاہیے اگر ہوگی تو کیا ہوگا اب دیکھو یہاں پر یہ پرپٹی ہے اگر اسے بیچنا چاہو 49 سے 40 سال پر تو بیچ سکتے ہو تھوڑا سا بڑھ کر مل جائے گی پیشنا چاہو تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے شادی سے ریلیٹڈ اب مجھے کوئی دکھت نہیں ہے یہ لیکن یہ بیماری کی ریکھا آگئی یہ فیملی میں سور پروت پر ہس بند وائف سے ریلیٹڈ دکھت ہے دیفنیٹلی یہاں پر دکھت آئے گی 44-45 میں دیکھو اب میں نے کیا کہا تھا 45 پر دھیان دینا یہ 45 پر کٹ کا نشان ہے یہ پروپٹی ہے یہی سے الگ ہو گئے اب یہ بہن بھی ہے بہن سے بھی پروپلم آ جائے گی تو اس لیے اکٹھے تو رہو گے آپ نے کہا کیا میرے کو وہ یوز کریں گے ہاں دیفنیٹلی یوز کریں گے اس ریکھا پر آئیز لینڈ کا مطلب ہوتا ہے اس ریکھا پر کوئی باتچت کرنے والی لڑکی آپ کو ملے گی اور آپ اس کو آگے بڑھ کر آپ اس میں میں یہاں پر شادی کرانے کے لیے تیار ہوں یہاں پر لڑائی جھگڑے سے بچ لینا پھر اتنا ہی کہہ سکتا ہو لیکن ٹوٹلی آپ کو سورے اور رہو تنگ کرتا ہوا مل رہا ہے سورے اور رہو چکے یہ ہے ایسے پکڑتے ہیں بھائی انیلیسس کو بیقتی ہینڈی کیپٹ کام چلنی رہے پروپٹی سا ریلیٹڈ ہے آگے کام کرنا چاہتے ہیں امیر بننا چاہتے ہیں دھوکے مل رہے ہیں آگے کیا کریں گے دوسری شادی ہے یا نہیں ہے آگے کیا کروں میں کرواؤں نہ کرواؤں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں بس اتنا سلاہ دیتا ہوں ویسے یہاں پر لڑکی ہینڈی کیپٹ ہے چلے گا کیونکہ یہ ریکھائیں پہلے ہی ہینڈی کیپٹ سے ریلیٹڈ چل رہی تھی یہاں پر بھی وہ لڑکی ملی ہوگی ہینڈی کیپٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ہینڈی کیپٹ ہونی چاہیے تو یہ ایسے پکڑتے ہیں لیکن بیماری نہیں ہونی چاہیے پس اتنا پرانی والی کسی لڑکی سے کوئی پچت نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویسلیشن یہاں پر جہاں دکھتے ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بولا یہ کام نہیں چلے گا یہ ہیلتھ پرابلم ہے کام کو بڑھا رہے ہو یہ ایک نیا کام کر رہے ہو یہاں پر بیمار بھی ہے پیسو کی بھی دکت ہے یہ چونسٹھ سے ایک نیا کام شروع کر رہا ہے چونسٹھ پر آ کر پیسو کا نقصان ہوا ہے یہ اور سکسٹی سیون سے ایک نیا کام شروع کر رہا ہے لیکن ہیلتھ پرابلم رہے گی اس لئے کٹ کا نشان لگا رکھا ہے ختم بات یہاں پرابٹی کو بیچنا نہیں ہے اس پرابٹی کے ساتھ یہ ریکھا آئی ہوئی ہے پرابٹی مت بیچیے کا اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن اس میں کون سے اپائے چاہیے آپ کو بھائی سورے کا اپائے کرو گروہ کا اپائے کرو اور شکر کا اپائے کرو تین اپائے آپ لگاتار کرتے رہو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا کمیٹ جور کیجئے گا دھنیوات